الرحمن الرحیم بن استعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الائیم الدین اما بعد حضر نگرامی چونکہ ایام چل رہے ہیں ایام تشریق ایام اکلن وشربن وذکر اللہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ہیں دوسری مناسبت سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ کھانے پینے کے چند آداب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر ناہیے سے ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے کھانا پینے انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے آداب اسلام نے سکھائے ہیں سب سے پہلے کھانے پینے کے پہلے کے آداب کھانے پینے سے پہلے کے آداب دونوں ہاتھ کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے اور اسی طرح سے کھانے سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز کھا رہا ہے وہ پاکیزہ اور حلال ہے یا نہیں پاکیزہ اور حلال چیز کھائیں اس کا خیال رکھیں اسی طرح سے کھانے پینے کے تعلق سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے کھانا پینا چاہیے کھانے پینے کی چیزوں کی ناقدری اور ناشکری نہیں ہونی چاہیے اور جو چیز پسند ہو وہ کھائیں جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑیں لیکن کسی پر آئب نہ لگائیں آئب نہ لگائیں اسی تعلق سے حدیث ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی شیخ الوانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث نمبر دو سو بتیس کے حوالے سے اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے علاوہ خالد بن ولید سے بھی یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گیا اور خالد بن ولید بھی ساتھ میں تھے تو مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ کھلا ہوں جو گاؤں دیہات کی طرف سے پہاڑی علاقے کی طرف سے ہدیئے میں مجھے ملا ہے تو اس کے بعد بیارنیبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھونا ہوا گھوڑ پھوڑ رکھا گیا جس کو فسی اردوں میں سانڈے بولتے ہیں یہاں کی زبان میں گھوڑ پھوڑ بولتے ہیں یعنی جو انگلیش میں سینڈ لیزر بولتے ہیں شاید سینڈ لیزر پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے یہ پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں دب عربی میں کہا جاتا ہے دب پرانے زمانے میں مشہور ہے یہ کہ چور لوگ اس کو استعمال کرتے تھے کیسے کسی گھر پہ اگر چڑنا ہو تو اس کی کمر پہ رسی باندھ کے اس کو اوپر پھینک دیتے تھے اور وہ دیوار میں اتنے مضبوطی کے ساتھ چمر جاتا ہے ایک آدمی اگر لٹک جائے تو اس کو چھوڑے گا نہیں اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت دی ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے دب جو لیزرڈ شکل کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر زہر نہیں ہوتا ہے یہ پہاڑ کے سراخوں میں بلو میں رہتا ہے کافی مضبوط ہوتا ہے دیکھنے میں آپ کو لگے گا جیسے مگرمچ ہے وہ چھوٹا سا مگرمچ کی طرح لگے گا آپ کو دیکھنے میں اس طرح سے ہیں دب کہتے اس کو سینڈ لیزرڈ بولتے ہیں مطلب ریگستان میں رہنے والا لیزرڈ بولتے ہیں تو دب بھنا ہوا آپ کے دسترخان پر رکھا گیا محمون رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پر حدیعے میں آیا تھا پیارنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہے یہ تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کیا ہے یہ تو کہا کہ دیکھو یہ دب ہیں یہ سانڈے ہیں گھوڑ پھوڑ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جی ہمارے علاقے میں یہ نہیں کھاتے ہیں ہمارے علاقے میں یہ نہیں کھاتے ہیں تو خالد بن ولید نے کہا احرامن یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے اللہ کے رسول کہا کہ نہیں حرام نہیں ہے میں کون حرام کرنے والا ہوں اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں کہ یہ حرام ہیں لیکن ہمارے علاقے میں پایا نہیں جاتا ہے مجھے مطلب کھانے کی عادت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ کھانے کی عادت نہیں ہے ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہوتی ہے تو خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو اور وہ سارے کے سارا کھا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے اس کے بعد اہل علم نے لکھا کہ دیکھو یہ جو نبکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ پسند نہیں ہے آپ نے اس پر آئیب نہیں لگایا آئیب نہیں لگایا کہ میرے علاقے میں نہیں ہے عادت نہیں ہے ہم نے دیکھا نہیں اب نئی چیز کو رکھے سامنے تو ظاہر سی بات ہے اس میں آدمی کو پہلے مرتبہ دیکھتے ہوئی اس کو کھانے کے لیے طبیعت نہیں چاہتی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو چیز طبیعت کو نہ چاہیں وہ زبردستی نہیں کھانا چاہیے اور آپ کو بھی دسترخان پہ زبردستی نہیں کرنا چاہیے کھانا کسی اور کا ہے دعوت کسی اور کی ہے پیٹ تو ہمارا اپنا ہنا تو آپ ظلم نہ کرے کسی پہ کھانے پینے میں دسترخان میں کیا ہوتا دعوتوں میں کیا ہوتا اتنا ڈال دے اور لے لو اور لے لو تھوڑا زبردستی کرتے ہیں زبردستی نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال کیونکہ زبردستے کھا لی اس کو تکلیف ہوگی جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے آپ نے کھا لیا تو زہر سی بات بعد میں تکلیف ہو سکتی ہے تو کھانے پینے کی ایک عدب میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کے جی چاہیں وہ کھاؤ جو جی نہ چاہیں اس کو کھانے کی ضرورتیں نہیں ہے اور کوئی کسی کو فورس بھی نہیں کرنا چاہیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس نہیں کیا کہ تم کھاؤ پھر اس کے بعد پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو حدیث صحیحہ میں ہیں کہ دودھ آپ کے پاس لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پیا پینے کے بعد آپ دائیں طرف سے دے دیئے کہا کہ ابن عباس تم تھوڑا پیو خالد بن ولید تھوڑا پی لیے پی لینے کے بعد اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریب خالد فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے یہ دعا پڑھے من اطعمہ اللہ تعامن فلیقل جو کسی کو کوئی کھانا کھلائے تو یہ دعا دیں اللہ مبارک لنا فی ورزقنا خیرم من اللہ تعالیٰ تو اس میں برکت تافرما اور ہمیں اس سے بھی زیادہ روزی روٹی دے اس کو بھی دے ہمیں بھی دے اور میزبان کے حق میں ایک مشہور دعا ہے جو زیادہ صحیح ہے اور وہ ہمیں بہت کم یاد ہے بہت کم استعمال کرتے ہیں کہ میزبان کے حق میں مہمان کسی کے گھر میں مہمان گئے ہیں اور آپ کھانا کھائیں میزبان کے حق میں یہ دعا دیں افطر اندکم السائمون و اکل طعامکم الابرار و صلت علیکم الملائکہ یہ اہم طرف سے سمجھتے ہیں کہ روزی دار کو کھانا کھلانے کے بعد دعا دینا اچھا ہی نہیں یہ میزبان کے حق میں سب سے آثنٹک دعا ہے افطر اندکم السائمون کہ آپ کے پاس روزی داروں نے افطار کیا و اکل طعامکم الابرار اور نیک لوگوں نے آپ کا کھانا کھایا و صلت علیکم الملائکہ فرشتوں نے آپ پر رحمت کی دعائیں برسائی ہیں تو یہ دی دعا ہے اور اس جو مشہور دعا عام طور سے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے کھلایا ہمیں ان کو کھلا اللہ ماتی من عطا منا اس کے من سقانا یہ بھی ایک دعا عام طور سے لیکن اس میں تھوڑا سا بعض اہل علم نے کلام کیا ہے لیکن چلو ٹھیک ایک دعا کے طور پر کہ آپ جنہوں نے مجھے کھلایا اللہ اس کو تو کھلا اس طرح کے دعا دینے موسیقو عربی میں کہہ رہا ہے تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے دودھ پینے کے بعد پھر یہ بھی دعا ہے وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَانًا فَلْيَقُلْ نبی نے فرمایا اور جو دودھ پیئے تو یہ دعا پڑھیں اللہم بارک لنا فی وَزِدْنَ مِنْهُ یہ بھی دعا اور شکل بانی نے سلسلہ حدث صحیحہ میں ذکر کیا ہے گرچہ کچھ علامہ نے اس پر کلام کیا ہے لیکن یہ قابل عمل ہیں حسن درجتہ کے روایت پہنچتی ہے تو دودھ پینے کے بعد یہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی وَزِدْنَ مِنْهُ تو اس کے بعد پیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنِ اللَّهَ عَعْلَمُ شَيِّنْ اُجْزِ مِنَ الطُعَامُ الشَّرَابِ اللَّا لَّبَنُ کہا کے دیکھو میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتا ہوں جو کھانا اور پینا دونوں کا کام آئے دودھ کے سوا دودھ کھانے کا بھی کام آتا ہے پینے کا بھی کام دیتا ہے تو اس کو نبی نے استعمال کرنے کے لئے اُبھا رہا ہے تو کھانے پینے کے کچھ دیگر آداب میں سے یہ بھی ہیں کہ آدمی کے سامنے جو چیز ہے اس سے شروع کریں بسم اللہ کہہ کر شروع کریں اور ادھر ادھر ہاتھ نہیں ماریں درمیان سے نہ لیں سامنے سے لیا کریں پھر اسی طرح سے کھانے پینے کے آداب ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں عام طور سے فیشن ہو چکا ہے آج کل بائیں ہاتھ سے کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس نے کہا مستطات میں ایسا نہیں کر سکتا نبی نے کہا مستطات تو ایسے ہی ہو جا فوراں اس کا دایا ہاتھ ناکارہ ہو گیا دیکھو نبی کی مخالفت کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے نبی کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے اس نے نبی کے سامنے گستاخی کی غرور دکھایا تکبر دکھایا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایسے ہی کر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ زندگی پر کبھی وہ اپنا دایا ہاتھ رائٹ ہینڈ مو تک نہیں لے جا سکا تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے بائیں ہاتھ کا استعمال کھانے پینے میں نہیں کرنا چاہیے اللہ کہ کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے لیکن فیشن کے طور پر کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بھی دیکھا گیا اچھے خاصے لوگوں کو کہ ڈبل ڈبل حرام کام کرتے ہیں چائک کے دکان میں ہوتل میں کوئیٹھتے ہیں اس کے بعد دیکھو دائیں ہاتھ میں سگریڈ اور بائیں ہاتھ میں چائی کا پیالہ دو حرام یہ بھی حرام ہیں یہ بھی حرام ہیں بائیں ہاتھ سے پی رہے ہو اور دائیں ہاتھ سے حرام چیز استعمال کر رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح سے کھانے پینے کے آداب میں سے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث فرمائی اور طب نبوی کے اعتبار سے بھی بہت پیاری حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ابن اببہ سے ہی روایت ہیں کوئی آدمی کھانا کھایا رات کے وقت میں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو صاف کیے بغیر سو گیا اور اس میں چربی ہو کھانے کے ذرات ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ باقی رہ گئی اور اس میں اس کو نقصان پہنچ گیا وہ اسی کا ذمہ دار ہے کیا مطلب ہے آپ اسے سو گئے اس کے بعد اس کی بو میں آتے آتے کوئی چیز آپ کو کٹ لی اس کے بو میں آ کر کوئی چیز کٹ لی ہے تو آپ ہی تو اس کے نقصان آپ ہی اس کے ذمہ دار ہو اور اسی کو آپ دیکھتے جاؤ کہ ہاتھ نبی نے کہا اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور دانت صاف کر کے نہیں سویا دانت صاف کر کے آپ نے نہیں سویا اور اس میں نقصان پہنچ گیا تو آپ ہی ذمہ دار ہے اللہ ذمہ دار نہیں ہے تو نبی نے کہا بہترین تعلیم دی دیکھو ہاتھ صاف کرنا کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی اور جس کے ذریعے سے کھا رہے ہو دانت مو ان کو صاف کرنا چاہیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فجر کے نین سے جاگنے کے بعد برش کرتے ہیں جبکہ کھانے کے بعد برش کرنا چاہیے سونے سے پہلے برش کرنا چاہیے یہ سب سے صحیح طریقہ ہوتا کیونکہ کھانے کے بعد جو ذرات ہوتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں خیر اور بھی بہت سارے آداب ہیں انشاءاللہ آگے بتائیں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر رحمت بھاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ وحمد اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر وکاتو بلائک وصلہ اللہ نبینا محمد